بھاگ ملکھا بھاگ موی آپ سب نے دیکھی ہوگی یا اٹ لیسٹ اس کا نام ضرور سنا ہوگا یہ فلم بھارت کی جانب سے اپنے اتلیٹ ملکھا سنگھ کو ایک ٹریبیوٹ ہے جسے بھارت کی جانب سے پدما شریع آوارڈ بھی دیا گیا اور اس کی زندگی پر کتاب The Race of My Life بھی لکھی گئے لیکن آج میں آپ کی توجہ پاکستان کے ایک ایسے اتلیٹ کی جانب دلواؤں گا جسے نہ اس کے نیشن کی جانب سے کوئی ریسپونس ملا نہ ہی کوئی ٹریبیوٹ اور نہ ہی کوئی نیشنل آوارڈ ملکھا سنگھ کے پانچ انٹرنیشنل گولڈ میڈلز تھے اور اسے The Flying Sick کہا جاتا تھا لیکن اس پاکستانی اتلیٹ کے چونتیس انٹرنیشنل گولڈ میڈلز تھے اور اسے The Flying Bird of Asia یعنی ایشیا کا تیز ترین آدمی کہا جاتا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس اتلیٹ کے نام تک سے نواقف ہیں اور اگر ہمیں اس اتلیٹ کی زندگی کے بارے میں کچھ پتا بھی چلتا ہے تو وہ ملکھا سنگھ کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم بھاگ ملکھا بھاگ میں سے پتا چلتا ہے اور شاید اس اتلیٹ عبدالخالق کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ یہ ایک پاکستانی تھا اور ہم لوگ منحسل قوم ایک احسان فراموش قوم ہو لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ It's better late than never ہم اس ویڈیو کے ذریعے حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عظیم اتلیٹ کو نہ صرف قومی اوارڈ سے نواز آ جائے بلکہ پاکستان کی کسی سپورٹس اکیڈمی یا سٹیڈیم کا نام اس عظیم کھلاڑی کے نام پر رکھا جائے اس کے علاوہ پاکستان کی قوم سے بھی درخواست کروں گا کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس ویڈیو یا کسی بھی اور ذریعے سے اس عظیم کھلاڑی کو ٹریبیوٹ دے کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم اپنے محسنوں کا احترام کرتے ہیں اور اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتے پاکستان زندہ باد